اسلام علیکم اور برے دن ہوں تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آسانی اور آمان میں رکھا ہے اور یہ وقت بھی پیچ جائے گا تو آج کا دن بھی آج کی رات بھی کچھ ایسی ہی تھی رات میں بابا کو ایمیجنسی میں ایڈمیٹ کروانا پڑا ان کا یو ٹی آئی انفیکشن کے وجہ سے اور الحمدللہ سی ایم ایچ قریب ہی ہے بلکل فائیو منٹ کی ڈرائیو پہ گھر کے پاس تو فوراں ہی ان کو ہم نے فرس شیٹ دلوائی تو رات میں ایڈمیٹ کروا کے اور تمام پروسیجور کمپلیٹ کر کے میں صرف ایک آت گھنٹے کے لیے ہی گھر آئی کے تاکہ کچھ ان کے لیے یخنی وغیرہ اور کچھ کھانے کے لیے ان کے لیے سمان لے کر آنے جو ہسپٹل میں چیزیں چاہیئے تو بس کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں تو میں نے کہا سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی لائف میں کس طرح سے مینج کرنی چاہیئے چیزیں اور کس طرح سے اس دن کو بھی گزارنا چاہیے جس طرح سے ایک عام دن گزرتا ہے اور اس کا سٹریس بلکل بھی نہ لیں بلکہ اس کو ہیپی لی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک بہتر طریقے سے آپ اپنے دن کو کیسے مینج کر سکتے ہیں so this could be your motivational کہہ کے نا چاہیے یہ experience کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم خوشیوں کو بہت اچھے طریقے سے celebrate کرتے ہیں تو اگر بہت پریشانی آ جائے اور جو کہ اپنی ہی انسان کی تخلیق کردہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کبھی بھی کوئی مسئبت نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ تو اسے ترماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو اس کو بھی ہم نے کس طرح سے مینج کرنا ہے اپنے اچھے طریقے سے اپنے positivity کے ساتھ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو اپنے پرہاوی نہ کریں بلکہ اپنے senses میں رہیں اور اپنی لیے بہتر کیا کہنا چاہیے فیصلہ کر پائیں کہ ایسے موقع پہ ہم نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور والدائن کا سائے آپ سب پہ سلامت رکھیں کیونکہ والدائن کی ضرورت ہو مرکی کسی بھی حصے میں ہر حصے میں ہوتی ہے آپ اس کی اہمیت سے اپنے آپ کو مبررہ نہیں کر سکتے اس کی اہمیت سے آپ اپنے آپ کو ہٹا نہیں سکتے سوال الحمدللہ یہ دن بھی ایک بلاسنگ کے ساتھ ہوا اور یہاں پہ میں نے صبح تین بجے ہی آکے جو ہے باپا کے لیے سود بنا کے لائے ان کو میں نے دیا اور اس طرح سے میں نے دگرمیہ پہ تین سے چار گھنٹے سپنٹ کیا اور مجھے یہ میٹیسنز لکھ کے دی جو کہ کہیں پہ بھی یہاں کے پارمیسی پہ ایویلیبل نہیں ہے اور اس وقت کوئی بھی سی ایمیس میں لگتا ہے موجود نہیں ہے سوائی میرے اور ان بڑے بڑے درختوں کے سو بیوٹیفول اور سو مچ ہوریفائنگ ایس ویل کیسی بات ہے کہ اتنا بڑا ہوسپٹر اور اس کی فارمیسی اس ٹائم بند ہے بلکہ آئی تینک بارہ بجے ہی بند ہو گئی ہوگی سامنے سے میرے خلصے فریال بھہنا آ رہی ہے آئی تین چیزیں اور جو ریسپشنس تھے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے سرجیکل اوٹی سے کہ یہ بھی آپ لگا دیں ان کو اس صبح آپ کو بائے کر کے دے دیں گی سوائی نائس آف ہیم اور یہ دیکھیں بلک کپڑوں میں فریال کا بھوت خوبصورت موسم پارش ہو رہی ہے اور سی ایم ایچ کی گرین ری ہیٹری پینوں نے برڈ ہاؤس بنایا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے ابھی موکہ دیکھ کے میں قریب سے دکھاؤں گی موکہ بھی اس لیے نہیں ہے دو تین ایم پی والے کھڑے ہیں میرے بیک میں اور میں بہت طریقے سے ویڈیو بنا رہی ہوں کیا کریں ویلاؤگرز کی مجبوری ہے چلے جی چلتے ہیں یہ ہم بھی جوان کھڑے ہیں کیا بات ہے زبردست ہم کراچی والے تو ترستے ہیں بارش کو اور یہ تو ہو گئی ہے تھنڈ میں بارش رحمت کی بارش کنٹورنمنٹ میں گرینری کی کیا ہی بات ہوتی ہے دیکھیں باہر کا موسم تو اچھا ہے لیکن دماغ میں اس وقت بہت سی سوچیں چل رہی ہیں بچوں نے کالیج سے آنا ہے سکول سے آنا ہے ان کے لیے مجھے لنچ بنانا ہے اور بہت سے دوسری سے ریلیٹڈ کام ہیں اس وقت اٹینڈنٹ کو جو ہے میں نے ہسپٹل میں ڈراب کیا ہے کہ تاکہ وہ اب تھوڑا ٹائم وہاں پر سپینڈ کریں اور میں گھر کو جا کے دیکھوں الحمدللہ is doing very great اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت بہتر ہیں لیکن اب بی بی انڈر ابزرویشن ڈاکٹر نے رکھا تھا تو ایک سے دو دن ضرور سپینڈ ہوں گے یہاں پہ اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کی اچھی سی ٹریٹمنٹ ہو اور بہتر حالت میں ہی ہم پھر گھر لے کر آئیں اور اتنا اچھا موسم دیکھ کے یہی خیال آئے کہ صحیح کہتے ہیں کہ موسم انسان کے اندر کا ہوتا ہے اگر وہ خوش ہے تو اسے بہار بہر انسان خوش لگے گا اور اپنے آسودہ حال میں لگے گا لیکن اگر انسان خود پریشان ہے تو اس کو کسی قسم کی چیزیں یہ موسم یا کسی اور طرح کی خوشی جو ہے اسے کہہ کہنا چاہیے اسے بہت زیادہ آسودہ نہیں کر سکتی اس کے بہت زیادہ پرسکون نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے اندر جو موسم ہے وہ اس میں تلاتم آئے ہوئے ہیں اور اس میں ٹورنیڈوز چل رہے ہیں اور سائیکلون آئے ہوئے ہیں سو اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے اور پرسکون موسم رکھے اسی طرح بوندہ باندی والا خوبصورت تھنڈا تھنڈا موسم تھنڈی تھنڈی ہماؤں والا رکھے آمین سم آمین اور اسی دوران جو ہے مجھے میسیج بھی آگے بچوں کا کہ اس میں جناب اس موسم میں پکوڑے ہونے چاہیے ہیں کڑی بنائیں کڑی بنانے کا تو بلکل بھی ٹائم نہیں ہے کیونکہ لیندھی پروسیجر ہے اور ٹائم کنسیومنگ ہے جو ٹائم بلکل بھی نہیں ہے میرے پاس تو میں سوچنے چلیں بھی ان کو پکوڑے ہی بنا دیتے ہیں اور اس کے لیے مجھے کچھ ویجیز چاہیے ہیں جو کہ ہماری ہاں پر ٹک شاپ کے قریب سے ہی مل جائیں گے تو یہ پلاننگ ہوئی رہی ہے لیکن میری نظر پڑ گئی ہے کینڈی لائن مومز کارنر پہ اور اس وقت یہاں پہ جو ہے کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو چلیں میں پتہ کرتی ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا مل رہا ہے تو بچوں کو یہی سے کچھ فیسلیٹیٹ کر دیتے ہیں رادہ دن کوکنگ ایٹھ ہوم یہ بھی ایک فیسلیٹی ہے کینڈی لائن مومز کارنر پہ اور خاص طور پہ ویکنڈ میں تو زبردست قسم کا یہاں پہ ناشتہ بھی ملتا ہے اور قسم کے ایک دن مینیو میں تھا اور مولی کے پراتھے، حالو کے پراتھے اور سادھے پراتھے مین کر لیں بھئی ساری ورائیٹس اور بچوں کے دروہ سن لے کے آج یہاں پہ ہے حلوہ پوری چنے بھی موجود ہیں اور گرم گرم پراتھے بھی سادھ سادھ میں بن رہے تھے اور پوری بھی گرم گرم اسی وقت فرائی ہو رہی تھی جناب بہترین ہمارے کینڈی لائن مومز کارنر پہ یہ ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے یہ نہیں کہ فروزن کر کے رکھی ہوئی ہے یا الگ سے بنا کے جو ہے پاکٹس بنا کے رکھے ہیں بھئی کہ یہ ہم گھر سے لے کر رہے بلکہ اسی وقت تازی بھی چیزیں بنتی ہیں یہاں پہ اور گرم گرم سرب کی جاتی ہیں کام بن جا جی رات کو بچوں کی کمیٹمنٹ تھی کہ کچھ ان کے سٹوڈنٹس فیلو سٹوڈنٹس کلاس فیلوز وغیرہ نے اس میلے میں آنا تھا جو کہ اسکری فائیو میں لگا ہے اور یہاں پہ بھی میں ہسپٹل سے سیدھی بچوں کو میں نے پک کیا اور یہاں پہ لے کر آئی ہوں یہاں پہ تقریب میں ہم نے آلموس ون آور ہم نے سپینڈ کیا بچوں کی بھی جو کمیٹمنٹس تھی وہ بھی پوری ہوں اور کیا کر سکتے ہیں اب یہ کام بھی تو کرنے ہوتے ہیں ضروری سال سال سارے کام چلتے ہیں تو جلدی سے جلد میں نے بچوں کو یہاں سے فارغ کیا اور واپس میں ہسپٹل کے طرف گئی so this was the busy routine today جس میں میں نے دیکھیں تمام جو responsibilities تھی وہ پوری کرنے کی بہر بہر کوشش کی hopefully ہوئی بھی ہوں گی کوشش تو کینا at least so do remember my father in your prayers اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آسانیاں اور بہت سی رون کے بھرے اور بے شک اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو آسانیوں کے لیے جدو جہد کرنے پڑتی ہے جو آسانی جو بھی آسانی کے ساتھ نہیں ملتی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا so اللہ تعالیٰ ان آسانیوں کے لیے ہمارے لیے اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور آگلے آنے والے مہینے جو کہ شابان کا تو شروع ہو چکا ہے رمضان کا بہت زیادہ برکتوں والا آسانی والا اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے hopefully آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی do remember me in your prayers do remember my father in your prayers if you have not subscribed my channel do subscribe it till next video boy boy boy